السلام علیکم ڈے سٹوڈنٹ ڈے سٹوڈنٹ آج ہم ٹاپک پڑھیں گے ویل فانڈیشن کیا ہوتی ہے یہ کون سی بنیادیں ہوتی ہیں اور کہاں پہ بنائی جاتی ہیں اور ان کا اصل میں مقصد کیا ہے تو یہ موسیلی وہ کہہ رہا ہے کہ ایسی بنیادیں ہیں جو پانی والی جگہ پر بنائی جائیں اور ان کی ساخت کونے سے ملتی جلتی ہو کونے دار بنیادیں کرلاتی ہیں یہ عام طور پر پلوں کے نیچے سیل سمندر کے پاس امارات کے لئے بنائی جاتی ہیں یہ اندر سے کھوکلی بھی ہو سکتی ہیں اور سولیڈ بھی ہو سکتی ہیں اور اس کی مختلف شکل ہوتی ہے گول ہو سکتی ہے بیزوی ہو سکتی ہے اور یہ پوری دیوار کے نیچے ایک یا ایک سے زیادہ بنائی جاتی ہیں دو قسم کی ملتی ویل فانڈیشنز ہیں جو طریقہ کار ہیں کہ سیمپل ایکسیویشن میتھڈ کیا ہے اور کیسن میتھڈ کیا ہے سادہ کھوڈائی کا جو طریقہ ہے اس میں یہ طریقہ خوشک اور سخت زمین کے کے لئے موضوع ہوتا ہے اور زیادہ گرائی کی صورت میں اختیار نہیں کیا جاتا اس طریقہ میں ڈیزائن کے مطابق کھوڈائی کی جاتی ہے اس مقصد کے لئے سادہ آپ بیلچا گینٹی اور بالٹی وغیرہ استعمال کرتے ہیں جتنی زیادہ آپ کو ریکوائیڈ ہو وہاں پہ یہ کھوڈائی کی جاتی ہے اور کونہ کا چکر اس ٹائپ ہوتی ہے کہ یہ کونہ کی طرح ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ویل کرب کنکریٹ یا لہے کا بنا ہوتا ہے بعض اوقات یہ ویل کرب لکڑی کا بھی ہوتا ہے یہ دیوار کی بنیاد کے نیچے رنگ کی شیکل میں ڈالا جاتا ہے کنکریٹ کے ویل کرب مطلب کراس سیکشن کی شیکل اور ٹرپیز ایڈال ہوتی ہے جہاں تک آپ کو خوڈائی کرنی ہو اس کے اوپر اینٹے یا پتھروں کی چنائی کی جاتی ہے یہ آپ کو کراس سیکشن میں نظر آ رہا ہے کہ اس کی سمکھی ہوتی ہیں اور اس میں دوسرا جو طریقہ کہا رہا ہے وہ ہے کیسن فاؤنڈیشن کیا ہے کوئندار بنیادوں کی تعمیر میں یہ طریقہ استعمال کیا زیادہ اختیار کی جاتا ہے جب خودائی زیادہ گھرائی تک کرنی ہو اس کے طریقہ کے مطابق سب سے پہلے مطلوبہ سائز کا کیسن مطلب سانچے تیار کیا جاتا ہے جو کہ عمومن گول شکل کے سلنڈر جیسے ہوتا ہے اور اگر ہو سکتے ہیں آندھا سائٹ وہ شکل چین کرنا چاہے تو شکل چین بھی کر سکتے ہیں اور یہ کس چیز کا ہوتا ہے یہ موصلی کیسا سٹیل یا کنکریٹ سے تیار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو بنیاد والی جگہ پر رکھا جاتا ہے پہلے اس کے اندر سے پانی کا خراج کیا جاتا ہے اس کے بعد خودائی کا کام شروع کیا جاتا ہے آگے آجی کوفر ڈیم کوفر ڈیم کیا ہے آپ کو اس طرح میں نے بتایا تھا کہ یہ بھی زیادہ تار پانی والی جگہ پر بنایا جاتا ہے جہاں پہ پانی کو عارضی طور پر رکھنو جیسے اس کی ڈیفینیشن ہے ایک عارضی تعمیر جس کو پانی یا بٹی کا حیاتہ کرنے کے لئے استعمال کیا جائے کوفر ڈیم کلاتا ہے یہ عموماً گہری بنیاد بنانے کے لئے بنیاد والی جگہ کو پانی سے بچانے کے لئے تعمیر کر جاتا ہے مطلب فاظرم پر آپ نے کسی ایریا میں کھدائی کرنی ہے یا کوئی بنیاد بنانی ہے تو اس سے کافی ایک دو کلومیٹر کے فاصلے پر لمبائی کے روک مطلب پانی کو روکنے کے لئے یہ مٹی کا پشتہ بنایا جاتا ہے جسے کوفر ڈیم کھا جاتا ہے زیادہ تر یہ مطلب جہاں پہ براج یا پلز وغیرہ بنتے ہیں وہاں پہ یہ سمال ہوتا ہے تو دوسرے نمو اس کی کچھ ٹائپس ہیں کینٹی لیور کوفر ڈیم کیا ہے بریسٹ کوفر ڈیم کیا ہے پشتے والا کوفر ڈیم کیا ہے ڈبل وال کوفر ڈیم کیا ہے سلولار کوفر ڈیم کیا ہے جس کی چار ٹائپس ہیں پانچ ٹائپس ہیں اس کو دیکھتے ہیں کینٹی لیور کوفر ڈیم کیا ہوتا ہے اس قسم کا کوفر ڈیم کام انچائی کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کی انچائی کام ہوتی ہے وہاں پہ سمال کیا جاتا ہے کیونکہ زیادہ انچائی کے لیے اس قسم کا کوفر ڈیم کمزور ہوتا ہے اور جلدی فیل ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ وہ تھوڑی مقتار میں انچائی چاہیے پانے کو تھوڑی مجھے کانٹرول کرنا ہے وہاں پہ یہ بنایا جاتا ہے اس کی شکل کام کرنے گھتری کا کارشیٹ پہل جیس ہوتا ہے اس کو عام طور پر تین میٹر کی گھرائی تک استعمال کیا جاتا ہے نمبر دو پہ ہے ہمارے پاس بریسٹ کوفر ڈیم یہ کیا ہوتا ہے اس قسم کے کوفر ڈیم کی صاحبت بھی کینٹی لیور شیٹ پائل سے ملتی جلتی ہے لیکن اس قسم میں شیٹ پائل یا لکڑی یا لہے کے ٹکڑے کا سہارہ دیا جاتا ہے یہ زیادہ تر گہری بنیادے اور بڑے علاقے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کوفر ڈیم کی قسم کا تیس میٹر کتر تک کے علاقہ کے لیے کھدائی کے لیے تدبیت تصور کیا جاتا ہے نمبر چار ہے پشتے والا یہ زیادہ تر آپ کا پلوں کے جام پہ اگر آپ کا کبھی اتفاق ملو پانے شانی روکنے کے لیے یہ بنایا جاتا ہے تو مٹی کے پشتے تیار کر کے زیر تعمیر رکبہ کے احاطہ کر لیے جاتا ہے اس کو کلوز کر لیے جاتا ہے پشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے اوپر پتھروں کی چنائی کر دی جاتی ہے جسے سٹون پچنگ کہا جاتا ہے اس قسم کے کوفر ڈیم کافی مچائی تک تعمیر کی جاتے ہیں ان کو بڑے بڑے کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے دریاء پول کی تعمیر کے لیے بھی یہ فیتے مان دونتا ہے پانی کی لیکے سے بچنے کے لیے اس قسم کے کوفر ڈیم کے اندر کور وال تعمیر کی جاتی ہے یہ بھی اس قسم کی ٹائس ہوتی ہے یہ تھیلوں میں جو خالی تھیلے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ مرید صحت پارکیں بنائی جاتی ہے دوہری دیوار والا کوفر ڈیم کیا ہے اس قسم کے کوفر ڈیم ڈبل سکین کوفر ڈیم بھی کہلاتا ہے اس قسم کے کوفر ڈیم میں شیٹ پیل کی دو کتاریں استعمال کی جاتی ہیں اور ان دونوں شیٹ پیلوں کو مضبوط تار سے بان دیا جاتا ہے ان دونوں کتاروں کے درمیان ریت یا پتھر کی ٹکڑے بھار دیا جاتے ہیں ان کے درمیان چکنی مٹی ارگز نہیں بنی چاہیے اندرونی شیٹ پائل کی دیوار میں وقفہ پر سراخ کیا جاتے ہیں پانی جمع ہو جاتا ہے اور پھر اس کو خارج کیا جاتا ہے اور ابھی ہمارے پاس ہے کیسن فاؤنڈیشن کیا ہوتی ہے کیسن فرینسیز بان کا لفظ ہے جس کا معنی صندوق صندوق سے زہر ہو گیا کہ باکس باکس نماز جو آپ کی فاؤنڈیشنز ہوتی ہے وہ کہاں پہ استعمال ہوتی ہے لکڑی سٹیل مستقیم سیمنٹ کنکریر سے بنائی جاتی ہے ابھی آپ کو یہ کیسن فاؤنڈیشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ کس جگہ پہ بنی ہوگی آپ لوگوں نے اپنے صرف اپنے خور کرنے اس فگر کے اوپر اور آپ کیسن کی سمجھ جائے جائے گی موسیلی آپ جب کسی چھوٹے پل سے گزرتے ہیں تو وہاں پہ اس قسم کی بنی ہوتی ہے کیسن فاؤنڈیشن آپ نے دیکھی ہوگی سیوریج کے نظام کے لیے بھی یہ بنائی جاتی ہے ایسی جگہ ایسی بنائید ہیں ایسی جگہ میں بنائی جاتی ہے جہاں پانی کی گرائی کافی زیادہ ہو وہ مسلم بڑی بڑی ندی ناروں کے پول بنانے کے لیے سمندر کے نارے بندربہ پر کوئی مرد بنانے کے لیے بنائی جاتی ہے تین ٹائپس ہیں اس کی سادہ صندوق نوما اپن صندوق نوما اور نیومیٹک کیسن سادہ کون سے ہوتی ہے نام سے ہی زہر ہے اس کے سب کی بنیاد مستقیم سیمنٹ کنکریٹ یا سٹیل کی بنی ہوتی ہے جو کہ اوپر سے کھلی اور نیچے سے بند ہوتی ہے یہ موقع کے قریبی خوشکی پر تیار کی جاتی ہے اور تیار ہو جانے کے بعد پانی میں کشتی کی طرح ترہتے ہوئے موقع پر لے کے جا کر کھڑی کر دی جاتی ہے اور یہ جہاں پہ سخت چیٹان تھوڑی گرائی میں موجود وہاں پر وزن نہ اور وہاں پر استعمال کی جاتی ہے نومبر ٹو پہ ہے کھلا تو یہ بنیاد کوئی دار بنیاد کی طرح ہی ہوتی ہے جو لکڑی سیمنٹ کنکریٹ سے تیار کی جاتی ہے یہ سرنڈر کی طرح اوپر سے کھلی اوپر اور نیچے سے کھلی ہوتی ہے اس کو پانی میں تمیر کردہ امارت اور پلوں کی بنیاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے نومیٹک کیسا کونسی ہوتی ہے ایسی بنیاد بڑی بڑی امارتوں کے لیے اور پلوں کے لیے بنائی جاتی ہے جس میں بنیادی طور پانی اور پانی کے ساتھ حال شدہ مٹریل کے پریشر کو استعمال کرتے ہوئے بنیاد کے نیچے سخت چیٹان پر پہنچا دی جاتے ہیں آگے اس کی تین ٹائپ سے ہیں کام کرنا والا حصہ کونسا ہوتا ہے ہوا بند سسٹم ہے ہوا کی نالیاں اس میں حصے ہیں جو نومیٹک کیسن کے ہیں تو یہ بنیاد سرابہم بڑی پانی وارٹر ٹائٹ ہوتی ہے جس کے نیچے پرمین کو کاٹنے کے لیے تیز دھار رنگ ہوتا ہے جو ہوا کے دباؤ سے زمین کے اندر دنستا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کی اس نے تین چار آگے پوینٹس بتائے ہیں کہ اس کے فیدے کیا کیا ہیں کام خوشک حالت میں کیا جاتا ہے اس لیے کام کی نویت بہتر ہوتی ہے بنیاد کی امودی خودائی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کنکریٹ کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے کیونکہ اس کو خوشک محول مجسر ہوتا ہے خودائی کا کام آسانی سے کیا جا سکتا ہے ڈیسٹورن تھیوری اتھرائٹی کے لیے آپ کا سبجیکٹ ہے آپ نے اس میں دیکھیں جس جو بات آپ کو سمائی نہیں آتی آپ میرے سے کومیٹس باکس میں بھی پوز سکتے ہیں برسنی بھی میسے ہی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا یہ تین چپٹر آپ کے کلوز ہو گئے ختم ہو گئے تو پھر آگے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں چنا چپٹر نمبر فور سٹارٹ کریں گے تو آپ لوگوں کے ذمہ جو کام ہے برائے مہربانی بچوں کے اس کو جس کی ایکسرسائز ہے یہ آپ لوگوں نے خود تیار کرنی ہے نیکس لیکچر میں جب میں سٹارٹ کروں گا میں اموں کے ان میں پر اکلاس روں گا آپ کی اور میں نے آپ سے questions کرنے ہیں اللہ حافظ